اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تو جی آپ کو پتا ہے اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے وہ چاند رات جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور یہ جو آج کم نوگ ہے یہ چاند رات سے سٹارٹ ہوں گا اور عید کی صبح تک انشانہ یہ جائے گا تو یہاں پہ میں ٹیمارٹر نکال رہی ہوں اور کچھن میں جاتے ہیں اور بریانی کا کوربہ جو ہے وہ بتاتے ہیں تو دریانی کا کوربہ میں رات کو ہی ریڈی کر دوں گی اور ساتھ جو ہے وہ جو دودھی ہے حلوے کی وہ ابھی نکال لیں گی اور باقی کا جو ککن کا کام ہوگا وہ صبح کریں گے تو بس پھر یہاں پہ جلدی لی انیت جو ہے وہ میں براؤن کر لوں گی اور بس ٹیمارٹر میں اس میں سپائسز ڈال لی ہے تو بس اب چکن جو ہے وہ میں نے پیک نکالا ہوئے اس میں ابھی برف جمعی ہوئی ہے تو جب چکن جو ہے وہ بیلٹ ہوگی اس کی برف تو پھر وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے چکن جو ہے اس کے اندر کچھ نئی ایڈ کیا اور ساتھ ہی جو ہے فونڈ کلر ڈال دیا ہے میں نے آپ چاہو تو ساتھ میں اس میں جو سرک برچ ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں نے نہیں ڈالی تو اس سے بہت ہی اچھا سا نا کلر بھی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ چکن کی میڈینیشن کا کام ہوگا ہے آپ چاہیں تو زیادہ ٹائم کے لیے بھی اسے چھوڑ سکتے ہیں ویسے جو چکن ہوتا ہے اس کو زیادہ ٹائم بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں پہ ریسپی شیئر نہیں کر رہی لیکن کیونکہ اب میں ایک کام کر رہی ہوں تو ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ میں نے شیئر کر دی ہے تو بس یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور تھوڑی سی اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد ہم چاہیں تو اس کو پانی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے ویسے کیونکہ دہی ہے نا تو یہ اس کے اپنے پانی بھی گل جائے گی چکن اور چکن خود بھی پانی چھوڑتا ہے تو بس اس کی جو ہے نا میں اچھے سے بنائی کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں مہتی لگاؤں گی اور کچھ تیر واک کروں گی چھت میں تو چکن کی بنائی میں نے اچھے سے کر دی ہے اور بس اس کو جو ہے نا میں رکھ دوں گی یہ ہمارا ریڈی ہے کورما بریانی کے لیے اور اب میں جو ہے وہ واک کرنے اوپر جاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مہتی لگا لیں گے تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا اچھی فیلنکز آ رہی ہے اور موسم بھی بہت پیار ہے تو بہت مزا آیا تھا چھت میں واک کی میں نے شوٹ نہیں کی لیکن میں نے بہت زیادہ واک کے دوران جو ہے نا وہ جو ہے کیا تھڑھڑی ہوا چال رہی تھی ساتھ میں نے دوسرے برنر پہ جو ہے وہ گریڈ ٹی بھی چڑھائی ہوئی ہے تو بس یہ ریڈی ہو گئے تو اب میں واک تو یہاں پہ ابھی سوجی چھان رہی ہے دودھی کے ہلوے کے لیے اور رات کوئی دودھی نکال کے رہ دے گے اور صبح جو ہے وہ شیرہ بنا کے تو پھر جو ہے وہ دودھی جو ہے اس کے اندر جو ہم نے نکالی ہوگی وہ ڈال دے گے اور ویورس یہ جو دودھی کلوہ ہے یہ زلہ اٹک سائٹ کی ایک مقبول جو ہے وہ ڈش ہے اور تمام شادی بیا اور کوشی کے مواقعوں پر دودھی کلوہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ ساتھ صبح کے ناشتے کے لیے جو ہے وہ دلیا بھی جو ہے بنا دی ہے کیونکہ صبح کا ٹیم پہ نا جو ہے وہ عید والدے نا پراتھا وغیرہ کچھ بھی نہیں لیتے اور ابھی رات کا ٹیم ہے تو بس ووک میں دکھر لی اب میں دیچھے جا رہی ہوں تو چاند رات مہدی کی بغیر ادوری ہے اور اس وقت اور میں نے مہدی لگا لی ہے میں نے ایک ہی ہاتھ پہ لگائے کیونکہ عید کی فوراً باندھا پھر ہماری فیملی میں ایک شادی ہے تو اس لئے پھر وہ برا سا لگتا ہے کلر جب اترنے پہ آتا ہے تو میں نے یہاں پہ کلر فول گرید مہدی لائی تھی اور ساتھ میں ریڈ لائی ہے تو یہ بہت ہی پیاری سی دونوں مہدیاں تھی اور جو ریڈ والی تھی اس کا کلر پرمنٹ تھا جو گرید تھی یہ پانی میں جیسے ہاتھ شاد دھلتے ہیں تو پھر یہ اتر جاتی ہے لیکن بہت ہی پیارا سنہ یہ یہاں پہ لگ رہا ہے تو بس اب آپ سے صبح عید کی ٹائم پہ ملے گی تو میری تمام وائیٹی فیملی کو بہت بہت عید مبارک اور یہاں دیسی گھی کے اندر علاچیاں کڑکائی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے اندر چینی ایڈ ہو جائے گی تو بس دودھی کا حلوہ جو ہے وہ بن رہے اور باقی کے جو کام ہیں وہ کرتے ہیں تو یہاں پہ دودھی جو ہے یہ آپ دیکھ لیں اور میں نے تو جو ہے وہ کورما بنا دیا تھا میری آدھی کا رات کو ہی تو بس میں نے تو چاملوں کی لیرز جو ہے وہ سرائٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ اچھے سے جو چینی ہے نا وہ کھل گئی ہے اس کے اندر اور اب جو ہم نے دودھی نکالی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے تو یہ ہمارا یمی سر ڈیلیشیس بلکل شادیوں والا دودھی کا حلوہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تیار تو نہیں ہوا تھوڑا اس کو پکانا پڑے گا ابھی کسر ہے اس میں بہت زیادہ کسر ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ڈیلیشیس بنتا ہے اور جو زلہ ٹک سائٹ کے رہنے والے لوگ ہیں نا اور حضروں کے تو ان لوگوں کو اس حلوے کا پتہ ہے انہوں نے کھایا ہوگا تو بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس سا ہی حلوہ بنتا ہے اور اس کے بغیر ایدہ دوری ہے تو یہ حلوہ جب بنت جائے گا تو پھر بچے جو ہے وہ آس پاس جو پڑوس میں گھار ہیں وہاں پہ بھی دینے جائے گے تو یہاں پہ جی آپ دیکھیں ہمارا حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ناشتے میں دھلیا تھا اور ساتھ میں جو پھدیا ہے یہ بھی ریڈی کر لیے ہیں تو بس ہم ناشتہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ککنگ ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور موپک ڈسٹنگ کلینک کا کام بھی میں نے کر دیا ہے جلدی سے تو بس پھر کوکنگ وغیرہ ہم نے کی اور اب دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو بریادی ہے ہماری وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے تو سسٹر اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہے اور بریادی کھاؤں گی میں نے اس کے بعد جو ہے وہ تیار ہو جانا ہے تو ڈریس وغیرہ پھر بعد میں پہ دے گی کیونکہ پہلے کھانا جو ہے وہ کھا لیتے ہیں تو بہت ہی ڈیلیشیس ہی ہماری جو بریادی ہے گربہ گربہ وہ ریڈی ہے تو بس پھر بیٹھتے اور اس کو جوئے کرتے اسے بھی دستر خان پر رکھ دے گے اور ساتھ بھی جو ہے وہ کوربہ بدائے تو وہ بھی جو ہے وہ نکال لے گے اور کوربہ بھی جو ہے وہ لے جائے گے تو بس پھر خادہ شادہ ہم نے کھا لیا تھا اور یہاں پہ میں نے اپنی جو ڈریس ہے وہ نکال لی ہے تو اب میں پہننے لگی ہوں ڈریس تو یہ والی میں نے اپنے لیے بلیک ڈریس نکال لیا یہ بہت ہی الیکنٹس ہے اور میری بہت فیورٹ ہے پہلے میں نے سوچا کہ گرین والی پہنتی ہوں لیکن پھر جب میں نے سلیکشن کی ٹائم آیا تو یہ والی پہن لی اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے اپنے لیے یہ والی کھلے چپل جو ہے وہ میں لے کے آئی تھی فینسی میں تو میں ویورس کبھی بھی کھلے چپل نہیں لیتی فینسی میں مجھ سے کھلے چپل پر نہیں چلا جاتا تو میں جو ہے وہ پمس وگرہ یا شوز اس ٹائپ کی چیز لیتی ہوں تو بس یہ آج جو ہے میں لے آئی ہوں تو یہ مجھے سوٹ بھی بہت کیے تو بہت ہی الیکنٹ سے یہ لگتے ہیں اور لانٹ کی ڈریسز کے ساتھ بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو بس میں اب ریڈی ہو گئی ہوں تو پھر میری سسٹر کی بیٹیاں آ گئی تھیں تو کچھ ٹائم ان کے ساتھ سپیرن کیا اور آس پڑو سے بھی جو ہے وہ آنا جانا لگا ہوئے تو بس پھر عید کا دن تو ملنے ملانے میں ہی گزر جاتے تو بس پھر اپنی پکسلیں اور عیدی جو تھی اس کے تبادلے ہوتے رہے اور یہی پہ اپنی ویڈیو کرنے کرنا چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سار خیال رکھے گا کومنٹ کر کے بتائی گا آپ کو چاند رات اور عید کی فرسٹ ٹیک اپ ولاؤگ کیسا لگا تو یہی پہ اپنی ویڈیو کرنے کروں گی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاؤگ میں